چھتر پتی کی بیٹے نے کہا رام رحم کو دی جائے سجائے موت اسے سمندھی آپ کو شمپون نیوز بتائیں گے اس سے پہلے آپ کومنٹ کر کے بتائیں کیا مل سکتی ہے رام رحم کو سجا کیا سجائے موت مل سکتی ہے یا کچھ اور آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ جرور کریں پتر کا رام چندر چھتر پتی کی ہتھیا کے معاملے میں گرمیت رام رحم سمیت کل چار اروپیوں کو دوسری قرار دی جانے کے بعد رام چندر کے بیٹے نے رام رحم کو پانچی کی سجا سنانے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ نیتا ان کی پریوار کے لوگوں یا پرچیتوں سے کہتے تھے کہ رام رحم سے سمجھوتا کر لو نام ظاہر نہ کرنے کے سر پر چتر پتی کی بیٹے نے کہا کہ ہریانہ کے ایک پورو سی ایم نے ان کے پتا کے ایک مطر سے کہا تھا کہ بابا کا کچھ نہیں بگڑے گا کہ بابا کا کچھ نہیں بگڑے گا پنجاب کے ایک پورو منطرے نے بھی سمجھوتے کی چلا دی تھی لیکن ہم نے قانونی لڑائی جارے رکھی انکسل نے میڈیا سے بات چیت میں رام رحم کے خلاب سولہ سال لمبی قانونی لڑائی کے سنگر سے جڑی باتیں بتائی انہوں نے کہا کہ رام رحم کے گروہوں نے گواہوں کو لوگتار لگتار دھمکانے ڈرانے اور سیٹلمنٹ کرانے کے لئے دواو ڈالا ایک بار پنجاب کے ایک پورو منطری نے ہمارے رشتہ دار کو بلا کر سمجھا سمجھوتا کرنے کو کہا انہوں نے منع کر دیا تو اس منطری کا کہنا تھا کہ چھترپتی کے پریوار کا پہلے ہی کچھ بگڑ چکا ہے اب اور نہ بگڑیں اس لئے انہوں نے کہا کہ سمجھوتا کر لیں منطری بھی اس طرح کے معاملے میں منطری اور پورو مکھے منطری نے بھی دباؤ منایا تو بہت زیادہ دباؤ ہوگا ان کے پریوار پر لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی یہ بہت ہی اچھا نیر نہ لیا ان کے پریوار نے ان کے پتر کے نصار اس کے بعد ہمارے پیتا کے دوست ایک سرپنس کو ہریانہ کے ایک پرو مکھے منطری نے بلایا اور سمجھوتے کے لئے کہا انہوں نے منع کر دیا تب اس مکھے منطری کا کہنا تھا کہ جو مرضی کر لو بابا کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے جب دوزہ سترہ میں سادویں یون سوسن معاملے میں بابا کو سجا ہوئی تو پورو مکھے منطری کی موت ہو چکی تھی تب ہمارے گھر وہی سرپنس آئے اور بولے کہ یدی آج وہ پورو سی ایم جندہ ہوتا تو انہیں دکھاتا کہ رام رہی کی کیا حالت ہے تو بری کام کا برا نتیجہ تو یہ نیسی طرف سے ہے ہی اور وہ پورو سی ایم کون ہے آپ کو پتا لگی گیا ہوگا ان کو اس نے بتایا کہ دو آجات تین میں ہمارا کیس سی بی آئی کی حوالے ہوا رام رہی میں بہت پرواؤ سالی بکتی تھا اس نے کے اندر تک دباؤ ڈلوایا سی بی ایجانس کی پرواؤت کرنے کی کوشش کی سی بی ای کے تین نوٹس کے باوجود رام رہی میں دلنے میں پوچھتا اس کے لئے پیش نہیں ہوا دیکھیں کتنا بڑا مطلب سسٹم تھا اس کا سی بی ای ای نے نوٹس جاری کرنے کے بعد میں بھی اس کو کوئی جون تک نہیں رہنگی رکھتی آخر میں سی بی ای کو خود سے سے آنا پڑا یہ بھی شرط سی بی ای پر کئی طرح کی شرطیں لگا دی گئی لیکن سی بی ای نے سبھی شرطیں در کنار کرتے ہوئے جانس کی اور دو جانس سات میں چلان پیس کیا وہیں پولیس دن گولی لگنے کی بادگوائی میں رام رہیم کا نام چارچے سیٹھا دیا تھا سرکار کے دباؤ میں آنند پھانند میں چارچے پیس کر سرکا کورٹ میں ٹرائلز رکھ را دیا پولیس نے ہر قدم پر ہمیں نراس ہی کیا پولیس نے نراس کیا یہ ہے بہت بڑی بات بہت بڑی بات چرپتری کے بیٹے نے کہی ہے کہ پولیس کی طرف سے انہیں کوئی سہوگ نہیں ملا بہت ہی مطلب گھٹی عرکت رہی ہوگی پولیس کی اس میں ٹوٹ جائے گی رام رہیم کے ہنسلے کی دور یہ تو نسی طرف سے ٹوٹنی ہے ان کا کہنا ہے کہ تازہ پھینسلے کا رام رہیم پر بہت فرق پڑی گا ہنسلے کی دور وہ ٹوٹ جائے گی رام رہیم میں جو تھوڑا وہ تو ہنسلہ بچا ہے وہیں پھر ٹوٹ جائے گا دو جا سترہ میں سادویں یونسوشن ماملے کا پھینسلہ آیا تو ڈیرہ سچا سودہ درہا سائی ہو گیا اس درہا سائی ہوتے دیکھے گرمیت رام رہیم کی منیجمنٹ کو بہت کسٹ ہوا کورٹ کے کنڈوں کے بی کی دوسری چوٹ سے ان کا نیٹورک بھی درہا سائی ہو جائے گا آج بھی ڈیرہ منیجمنٹ سمرتکوں کو یہ لولی پوپ دے رہے ہیں کہ بابا جلد باہر آ جائے گا بہت سے لوگوں نے یہ سنا ہوگا جو بابا کی بھگت ہیں کچھ نے تو چھوٹ دیا ہے پھر بھی جو بھگت ہیں وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بابا بہت جلدی باہر آ جائے گا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کورٹ کا میٹر کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے باہر آنے کی کوئی سواونا نہیں لگتی ہے اب ان کا ناتا بھی ٹوٹ جائے گا اور امید کیا کرکن بھی دھمیل ہو جائے گی یہ تھی نیوز آپ کا اس پر کیا کہنا ہے کومنٹ جرور کریں